السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستوں آپ کو میرا گلوگ میں سواگت ہے تو آج میں لگائے ہوں آپ کیلئے بہت خوبصورت سا نظارہ میرے ٹیرس سے آج 27 جون ہے جب میں صبح میں پودوں کو سنبھالنے آیا تو یہاں کا نظارہ بہت خوبصورت تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ کو بھی اس کا دیدار کرا دوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرا خوبصورت سا ٹیرس اور اس میں کھلتے ہوئے ڈھیر سارے پلاور دوستوں بہت دل خوش ہوتا ہے جب آپ کی محنت رنگ لاتی ہے یا اس طرح کھلتی ہے تو میرا تو دل آج بہت خوش ہو گیا بہت ہی خوش ہوا تو میں آپ کو ایک اور بہت ہی خوبصورت سا درشے دکھانا جا رہا ہوں میں بھی یہاں بہت دور کھڑا ہوں پھر بھی اس کی محک میرے پاس آ رہی ہے یہ تو پورٹولا کا ہے جو آپ نے بہت بار دیکھا ہوگا پر میں ابھی جو دکھانے جا رہا ہوں وہ دیکھئے گا اس کو دیکھ کر تو میرا دل خوش ہو گیا تو آئیے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے میرا مدھو کامنی کتنا خوبصورت کتنا بھرپور کھلتا ہوا اور بھرپور اس کی محک دوستوں آپ شاید وہاں بیٹھ کے بھی اس کی محسوس نہیں کر سکتے ہوں بٹ مجھے جو اس کی محک یہاں تک آ رہی ہے نا آپ کو بتا نہیں سکتا بیان نہیں کر سکتا اس کی کیا بہینی بہینی محک ہے اور یہ کتنا کھلا ہے پوری گرمی دیکھی کھلا ہے یہ پھول دیتا ہے بس آپ کو اس کو فرٹیلائز کرنا ہوگا کیونکہ اس کو فرٹیلائزر بہت زیادہ چاہیے ہوتا ہے جتنا آپ فرٹیلائزر ڈالیں گے مطلب ویک لیے آپ کو ڈالنا ہوگا پھر آپ کی یہ بھر بھر کے پھول دے گا آپ کو خوش کر دے گا صرف آپ اس کو خوش کریے فرٹیلائزر دے کے ہفتے میں ایک بار لکوٹ فرٹیلائزر دیں تو سب سے بیس رہتا ہے میں نے اس کو لکوٹ فرٹیلائزر دیا ہے ہر ہفتے دیتا ہوں میں کبھی بنانا پیل فرٹیلائزر کبھی اونین پیل فرٹیلائزر کبھی ورمی کمپوسٹ کو پانی میں بھگو کر کے ہم لوگ دیتے ہیں کبھی ایلو ویرا فرٹیلائزر لکوٹ فرٹیلائزر تو اس کا نتیجہ آپ دیکھ سکتے ہیں سر اس کا ریزلٹ ہے یہ دیکھئے کتنا سندر ہے کتنا خوبصورت ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور ابھی میں ایک اور آپ کو نظارہ دکھانے والا ہوں وہ آپ ضرور دیکھئے گا اس کو دیکھ کے بھی آپ کا دل خوش جائے گا یہ دیکھئے میرا سدہ بہار ونکا کا ہے بہار کے سندر سا ہے اور ایک ہی المنڈا میں نے لگایا ہے دیکھئے اس میں بھی خوبصورت سے پھول آ رہے ہیں یہ بھی لگایا ہے میں نے اب میں آپ کو جو دکھانے جا رہا ہوں وہ دیکھئے گا آپ وہ بھی بہت ہی خوبصورت ہے اور اس کا میں نے ویڈیو کو دالا تھا یہ دیکھئے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میرا گلھڑ گلھڑ میں نے آپ کو پہلے بھی دکھایا ہے کئی بار میرا دیکھا ہوگا آپ نے اس کی دوستوں اس کی پھول دیکھ سکتے آپ کتر نہیں سکتے ہیں کانٹیٹی میں پھول آ رہے ہیں کتنے انگینت پھول ہیں اس میں اور بہت بہت ہی بڑا بہت ہی خوبصورت سا اس وقت یہ لگ رہا ہے دوستوں اتنے پھول پانے کا ایک جو کارن ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا اور میرا آپ میرے یوٹیوب چینل کے گارڈننگ پر اس کی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں میں نے ڈالی تھی دوستوں اس کو میں نے فروری میں بہت اچھے سے فرٹیلائزر دیا تھا بہت اچھے سے اس کی پروننگ کی تھی اور میں اس کو فرٹیلائزر بیسے دیتا رہتا ہوں ہر پھندر دن میں اس کا نتیجہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہی کتنے بھرپور پھول کھلے ہوئے ہیں پورے گرمی اس میں پھول آئے ہیں اور اب برسات میں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت سا اس کا نظارہ ہے یہ دیکھیں بھرپور ہیں چاروں اور سے دیکھیں آپ تو اس میں پھول ہی پھول نظر آئیں گے آپ کو یہ دیکھیں کتنے پھول ہیں تو آپ بھی نجیب اگر اس طرح سے پھول پانا چاہتے ہیں اپنے گھلڑ میں تو پلیز میرا وہ والا ویڈیو دیکھئے گا آپ کو ایسا ہی ریزلٹ ملے گا اگر آپ نے اس کو فالو کیا اس کا جیسے فرٹیلائز کیا اس کو کیا بہت یہ کام ہوتا ہے فروری میں میں نے فروری میں کیا تھا آپ بھی فروری میں کریے گا ابھی مت کریے گا ابھی تو پھول کھلنے کا ٹائم ہے ابھی اس میں کچھ نہیں بس اپن کو فرٹیلائزر دینا ہوتا ہے اس کو بڑ میں لیکوڈ فرٹیلائزر دیتا ہوں ابھی ابھی میں نے کچھ نہیں دیا فروری میں اس کی گھڑائی کر کے اچھے سے اس کو اچھے سے فرٹیلائزر دیا جاتا ہے تب ہی اتنا اس کا اچھا ریزلٹ آتا ہے تو دوستوں میرا یہ گلھڑ کا پھولوں سے بھرا ہوا پیارا سا ایک پلانٹس آپ کو بہت پسندہ رہا ہوگا میرا تو آج دل خوش ہوگا اس کو دیکھ کے پھول بہت دیا ہے اس نے گرمی میں دے رہا ہے برابر پر اتنا بہت آج بھی بہت اچھے سے دیا اس نے دیکھ سکتے ہیں یہ میرا ونکا ہے کچھ بارش کی وجہ سے جل گیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے نیبو ہیں دیکھیں نیبو بھی بھر پور آ رہے ہیں نیبو بھی خوب اس چھوٹے سے پلانٹس میں آ رہے ہیں یہ میرا ہے چمپا کا پلانٹس جس میں پھول آئے تھے اب تھوڑے سے کم ہو گئے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں مدر اتھا ہو گئے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں تو آج ہے ہمارے ٹیریس پر پھولوں کی بہار جو مجھے آپ کو دکھانا تھا آپ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا بہت پسند آیا ہوگا تو ایسے ہی دیکھتے رہے ہیں آپ میرا یوٹیوب چینل کے گارڈنی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اتنا سندر سب میرا کیلی کا پودھا ہے اب اس میں پھول آئیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میرا ہے بہت ہی سندر سب تو دوستوں دیکھتے رہے ہیں میرا کیل گارڈننگ یوٹیوب چینل پہ میرے بلوگ مجھے ٹائم بہت کم ملتا ہے میں آپ لوگوں کے لیے بلوگ بنا رہا ہوں امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا آگے بھی بناتا رہوں گا اگر آپ لوگوں نے اسی طرح سپورٹ کیا اچھے سے تو پلیز سپورٹ کرتے رہیں میرا کیل گارڈننگ دیکھتے رہیں اور میری پیڈیوز کو اپنے دوستوں میں اپنے سرکل میں اپنے گروپ میں شیئر کرتے رہیں لائک کرتے رہیں جس نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں آپ کو بہت اچھی جانکاری ملے گی بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا اور سب نیچرل ہوگا میں کچھ بھی کیمیکل اندوز نہیں کرتا ہوں تو پلیز دیکھتے رہیں اور امید کرتا ہوں ان پھولوں کی طرح آپ بھی کھیلتے رہیں مسکراتے رہیں بارش ہے آپ کو بھی اگر پلانٹس لگانا ہے تو یہ بہت اچھا موسم ہے بہت اچھا وقت ہے اپنے نئے پلانٹس لگانے کا تو دیڑ نہ کریں لے آئیں نرسری سے جا کر نئے نئے اچھے اچھے پلانٹس پر ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا اگر آپ نئے ہیں اپنے گھر میں اچھت پر پلانٹس لگانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ایک جاتے جاتے ایک ضرور ٹپس دوں گا کہ اگر آپ نئے ہیں تو آپ ایسے پلانٹس لائیں جو بہت آسانی سے لگ جاتے ہیں اور ان کی کیر زیادہ نہیں کرنی پڑتی ہے ان کو دھوپ شایاں اس کا بہت کچھ ہوتا ہے اگر آپ جو پلانٹس لا رہے ہیں اس کے بارے میں اگر آپ کو ڈیٹیل میں ناولیج لے لیں تو وہ زیادہ اچھا ہے کیونکہ وہ اچھے سے آپ اس کو سنبھال پائیں گے اگر آپ نے اس کی پوری جانکاری لی پھر آپ لائے اور ایسی اپنے لے آتے ہیں نرسری سے اٹھا کے تو باد میں پھر وہ چل نہیں پاتا ہے تو میرا یہ ہی کہنا ہے نئے لوگوں سے لائیں پودھے لائیں لگائیں بیٹ ایسے لائیں جو آپ اس کو کیر کر سکیں تو ٹھیک ہے اللہ حافظ ٹیک کیار ہیپی گارڈنگ تھینک یو فر وچنگ مائی ویڈیو موسیقی موسیقی